میں حضرت اقدس امام التاریخ والعدب مفسر اور محدث مولانا لطفاللہ صاحب رحمتاللہ لے سہیدہ شرعی وقع آخرین پھڑ رہا تھا تو جب غلامان آئے تو مولانا نے کہا کہ پریدہ دا منا غلامان منا من مبسک اس محکیدہ غلاموں کا دور گزر چکا ہے تو ہمارے استاذ مولانا عبدالحنان صاحب کے مشورے اسے میں وہاں پڑھ رہا تھا ان کا ان پر بہت بڑا اعتماد تھا تو فرمایا کہ الحاقن جو مسائلات افقہ میں وہ رہ جائیں گے یہ کوئی اچھی نظر تھی محمد تا شرعی وقع آخرین کا طالب جتنے بھی بہادر وہ اتنا تھوڑا سمجھتا ہے بعد میں خیال آیا زین میں جملہ بیٹھ گیا تھا کہ وہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو انہی غلامان کے زمن میں بیان ہوں گے اور وہ دوسری جگہ کارگر ہوں گے تو بڑے حضرت کو پتہ چلا تو فرمایا ہے چلو ٹھیک ہے شروع پر اسی درہ میں گلستان میں حضرت صاحب سے عشق جوانی پڑھ رہا تھا باب پنجم مولانا لطف اللہ صاحب روزانہ کہتے تھے کہ یہ لڑکوں کو نہیں پڑھنا چاہیے ہاں مختلا ہو جاتی ہے مجھے بڑا صدمہ ہونا ہے یہ کیا مطلب ہم تو مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے یہاں پڑھنے آئے ہیں مبتلا ہونے کے لیے باہر دنیا کم ہے کیا تو میں نے دعا مانگی تو حضرت اکدس نے خواب دے گا اور مجھے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ماف کریں آپ پڑھیں انشاءاللہ فائدہ ہو بعض اوقات مشایخ اساتذہ اور بلند لوگوں کے ساتھ گفتگو مشکل ہو تھی گفتگو میں ہمیں اتنی صلائیت کہاں ہے پھر اللہ تعالی سے مانگا جاتا ہے کہ ان کا دل و دماغ صاف سترا ہو انہیں ہمارے بارے میں کوئی خطرہ اور پریشانی نہ ہو